فیصلہ بات سے بھائی محمد اسلم صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ قبر میں میز سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ کس زبان میں ہوتے ہیں اگر عربی زبان میں ہوتے ہیں تو ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں واضح فرما دیں محمد اسلم جی میرے محترم بھائی میز سے جو سوالات قبر میں ہونے ہیں جو منکر نکیر کے سوالات ہیں منکر نکیر کے سوالات کس زبان میں ہوں گے حدیث میں اس کی کوئی سراحت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ فرمایا ہو کہ یہ فلان زبان میں سوال ہوں گے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہماری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ امت کے محققین علماء نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے بعض علماء نے سریانی زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سوالات سریانی زبان میں ہوں گے بعض نے عبرانی زبان کا بھی تذکرہ لکھا ہے کہ عبرانی زبان میں ہوں گے بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کی اپنی مادری زبان میں ہوں گے جو شخص دنیا میں جو زبان بولتا تھا یہ سوالات اسی زبان میں اسے کیے جائیں گے اور آخری بات جو وہ عربی کی ہے محققین نے لکھا ہے کہ یہ سوالات عربی زبان میں ہوں گے ہر شخص سے آپ کا دوسرا سوال جو کہ عربی ہم جانتے نہیں اس کا جو ہمیں بعد میں ارز کرتا ہوں پہلے اس جو یہ روایت ہے جو محققین نے جو لکھا ہے کہ یہ سوالات سوال و جواب جو ہے وہ عربی زبان میں ہوں گے یہ کرینے کیاس معلوم ہوتا ہے یہ سب سے درست معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے کہ آخرت کی جو زبان ہے وہ عربی ہے حدیث صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی تو اس لئے قبر حشر کی جو زبان عربی ہونا یہ صحیح معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ سوال و جواب جو قبر میں ہوں گے منکر نکیر کے سوالات کے جو جوابات ہم دیں گے وہ عربی زبان میں دیں گے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے رہا آپ کا یہ سوال آپ کی یہ جو بات ہے کہ ہم تو عربی جانتے نہیں تو بلکل بے شک ہم عربی نہیں جانتے ہماری جو مادری زبان عربی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ جو بندہ مرے گا جس زبان میں اس نے سوالوں کا جواب دینا ہے وہ اس زبان کا جاننے والا بن جائے گا تو یہ تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ جس زبان میں سوالات ہوں گے ہمیں وہ زبان آتی ہوگی